اسلام علیکم ناظرین میں شیراز اور تمام لوگ اثار کی عدالت کا لائیو شو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی لوگ اس ٹائم لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تمام لوگ ہمارے چینل کو سبسکائب کریے گا تاکہ ہم آپ کو جو بھی اپڈیٹ کسی بھی یونیورسٹی کسی بھی پروفیشنل کالج کو لے کر رہے گی وہ اسی چینل کے ذریعہ ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے تو آئیے جانتے ہیں آج سکاؤس کشمیر اپنے اپلیکیشن فارم کب ریلیز کرنے جا رہا ہے یوجی کورس کے لیے تو آئیے جانتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ جیسے ہی گوگل پر یا کروم پر یہ ڈالیں گے سکاؤس کشمیر یوجی دوہزر بائیس اپلیکیشن فارم تو وہاں پر لکھ کر آئے گا آؤٹ سون اس کا مطلب سکاؤس کشمیر is ready to take and is ready to publish examination application form تو آئیے جانتے ہیں پوری ویڈیو میں تو آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا جس طرقے سے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ دی گئی ہے آپ سکرول کریے گا تھوڑا سا سکرول کریے گا کب تک ریلیز کرے گا وہ تو ہم آپ کو بتا دیں گے ابھی جلد ہی آپ کو بتا دیں گے اس سے پہلے یہ information ضرور رکھئے گا جب آپ فارم فل کرتے ہیں سب سے بڑی گلتی جو student کرتے ہیں سب سے بڑی سب سے پہلی گلتی یہ ہوتی ہے وہ category certificate کو لے کر سپوز کریے گا آپ کے پاس اگر دو certificate ہے ایک کے پاس ELC بھی ہے اسی کے پاس پہاڑی speaking بھی ہے تو وہ ایک ہی category at the time تو apply کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کا concern میں وہ فعل کرتا ہے کل کو اس کو concern میں بلائے جاتا ہے تو وہ concern میں اپنی category certificate کو change نہیں کر سکتا اس لیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس time آپ سوچ سمجھ کر یہ step اٹھائیے گا کون سی category certificate ہمیں apply لگانی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس documents کون کون سے ہونے چاہیے جب آپ application form apply کریں گے آپ کے پاس 10th کی certificate ہونی چاہیے آپ کے پاس 12th کی certificate ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس category certificate ہونی چاہیے domicile compulsory کر دیا گیا ہے اگر کسی نے domicile still نہیں بنایا وہ domicile بھی بنا لیجئے گا اور اسی طریقے سے photograph ضرور چاہیے اس میں اور اسی طریقے سے ہم بات کریں ایک اپنا signature ضرور چاہیے گا اور وہ format آپ سے پوچھیں گے اسی format میں signature اور photograph چاہیے ہوں گے اسی طریقے سے ہم بات کریں payment کو لے کر payment ہمیں سیدھا online کرنی ہوگی net banking کے تھو یا credit card کے تھو یا debit card کے تھو اور اس کے بعد printed copy اس کی ضرور لیجئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں eligibility criteria کیا ہے تو وہ بھی جانے گا جیسے ہی آپ کی 12th complete ہو جاتی ہے from a recognized university are a board تو you can apply for scotch کشمیر اوکے اب آتے ہیں ہم جو ہمارا مین مقصد ویڈیو بنانے کا تھا کہ date کب تک آئیں گی یوجی کورس کے لیے میرے بھائیو date یوجی کورس کو لے کر یہ ہے کہ جولائی میں date آ جائیں گی اور اگست میں اس کی last date بھی ہوگی اس لیے سمجھ لیجئے گا نیٹ کا اگر 17 جولائی کو ہے پانچ دن پہلے scotch release کرے گا اپنی date اور اس کا مطلب اگست 12 یا 13 تک final اس کی date ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری طریقے سے یہ سمجھ آ چکا ہوگا میں کیا آپ کو بتانا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں بتا دوں کہ اس کے فارم میں کتنے پیسے لگیں گے آپ کو ایٹین ہنڈر آپ کو through debit card through net banking کسی طریقے سے آپ کو یہ دینے ہوں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا اور میں یہ بھی امید رکھوں گا کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے جلد ہی ہم اس کو لے کر ایک اور نوٹیفکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے جیسے اس کاشمیر کوئی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے گی اور ہاں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کون سے کورس اچھے ہیں کون سے کورس پہلے لینے چاہیے ویٹنری لینا چاہیے اگری کلچر لینا چاہیے ہاٹی کلچر لینا چاہیے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کشمیر کے لحاظ سے جمہو کے لحاظ سے پیر پنجال کے لحاظ سے اور جناب ویلی کے لحاظ سے بہت بہت شکریہ کمتی سمیں نکالنے کیلئے اور مجھے امید ہے